بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن کا کام جتنی حد تب ممکن ہے اور جس محنت کے ساتھ یہ ساری ٹیم اور ماشاللہ ایف ڈیویو کر رہی ہے میرا نہیں خیال پچھلے ہفتے دس دن میں کوئی رات کوئی دن جس ٹائم پہ یہ ہماری ٹیم یا ایف ڈیویو کی ٹیم کام نہیں کر رہی یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے صرف لاہور کا سٹیڈیوم نہیں بلکہ تینوں سٹیڈیوم ہمارے لئے ایک ناممکن سا پروجیک تھا لیکن انشاءاللہ اس ٹیم انفرسٹرکچر کا ٹیم کو ہیڈ بھی نیازی صاحب کر رہے ہیں تو ہوفیلی انشاءاللہ ہم چیمپینز ٹروفی سے پہلے اللہ تعالی نے چاہا تو یہ کمپلیٹ کر لیں گے اور یہاں پہ چیمپینز ٹروفی کا میچ اور فائنل تک یہیں پہ لاہور میں ہونے انشاءاللہ تو یہیں پہ ہوں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو جو پروگرس چلتی رہے گی وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے گی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں چیزیں جب بھی آپ آنا چاہے آکے دیکھ سکتے ہیں بٹ ہوفیلی اللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہم ٹائم لی مکمل کر لیں گے سٹیڈیوم کے اپنیڈیشن کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بات کی جیسے کنسٹرکشن کمپنی جو مذبور ہے فرطانیہ میں ہم کے ساتھ بھی آپ کی میٹنگ ہوئی بڑا اچھے موڈل جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے تو کیا آپ آپ سمجھتے کہ لاہور کے ساتھ ساتھ جس طرح کراچی سے میٹس شفٹ ہوئے وہاں پہ بھی آلہ میار کی سٹیڈیوم بنیں گے بینلو قومی میار کی سٹیڈیوم بنیں گے اور چیمپنیس ٹوپی سے کمپلیٹ ہو جائیں گے تینوں میٹس دیکھیں یہ انٹرنیشنل فرم ہے بی ڈی پی جو بیڈ ہوئی تھی جس میں وہ کولپائی ہوئی تھی اور یہ جو یہ تھوڑا سا چار پانچ مہینے پرابلم آنا ہے ہماری کیلکولیشن یہ تھی کہ ہم بغیر کراؤڈ کے میچس کرا لیں گے لیکن جو ہماری سیکیورٹی کے دارے ہیں پولیس ہے باقی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر لیبر وغیرہ بھی کام کر رہی ہے تو آپ نہ کریں ہم نے اپنی ورکنگ اس کے حساب سے کی ہوئی تھی تو جون جون ہم سیکیورٹی داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں پی سی بی والے پلس پر جہاں پہ ہماری فیڈل والوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو میچز آگے پیچھے ضرور ہوں گے بٹ آہ مین ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ سٹیڈیم چیمپئنس ٹروفیس سے پہلے مکمل ہو جائیں اور انشاءاللہ اللہ 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 نے چاہتا ہم مکمل ہوں گے چلی اچھا بات یہ ہے کہ بارہ عرب روپیہ تینوں سٹیڈیم پر لگتا ہے تو پیٹ تو یہ بتائیے گا اس سے کیپسٹری کتنی بڑھے گی غالباً دو ہزار یا تین ہزار کیپسٹری بڑھے گی دوسرا یہ ہے کہ جیسے ابھی میرے بھائی نے بھی سوال کیا ہے کہ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ آپ جلدی ہیں کام کرنے میں جلدی کرنا چاہتے ہیں اب یہ پہلے آپ نے کہا جی ہم کراچی میں میچ ہوں گے پھر کہا جی بیگار اس کے ہوں گے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ لیک کر رہے ہیں آپ کی سسٹم میں مطلب آپس میں جو انڈرسٹیننگ ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی کرافی سٹیڈیم کو مطلب توڑ کے دو ہزار سیٹیں بڑھانے کے لیے آپ نے اتنا کام کیا میرے خیال ہے آپ کی اور میری سوچ میں فرق ہے آپ نے دنیا کے اگر سٹیڈیم دیکھیں ہو تو جواب کچھ اور ہوگا ہمارا سٹیڈیم اور باقی دنیا کے سٹیڈیم میں زمین آسمان کا فرق تھا کسی بھی لحاظ سے وہ انٹرنیشنل سٹیڈیم نہیں تھا معذرت کے ساتھ آپ کا کوئی سٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کری نہیں سکتا تھا نہ سیٹیں تھیں نہ باتروم تھے اور ویو ایسا تھا کہ آپ پانچ سو میٹر دور سے دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں دنیا بہت ایڈوانس چلی گئی ہے اگر میں نے انیس سو اسی کے موڈل میں رہنا ہے تو بہت اچھا تھا دوسری بات کوئی کسی قسم کی کورنیشن میں یا اس میں کمی نہیں ہے مسئلہ یہ کہ اگر سیکیورٹی دارے کہتے ہیں کہ نہیں ہم پی سی بھی نے پلاننگ کی تھی کہ بغیر کراوڈ کے میچز ہوں گے لیکن اگر سیکیورٹی دارے کہتے ہیں نہیں بغیر کراوڈ کے اور لیبر بھی بند کرو تو پھر وہاں پہ میچ کرنا پوسیبل نہیں ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سیکیورٹی کو بھی مدد نظر رکھنا ہے اور اپنا ٹارگٹ بھی پورا کرنا ہے آپ کے ایسے کو شک نہیں ہے بہت اچھا کام کیا تو اگر ہمیں یہ ہوا کہ یہاں میچز نہ ہوئے ہماری نہیں ہے تو یہ یہ ہی ہو اگر ویدر نے آپ کو ڈسٹرپ کیا تو پھر کیا پلان بھی بھی تو کوئی ہوگا انشاءاللہ تو مگر آپ پلان اے پی رکھیں انشاءاللہ تو آپ پلان اے پی رکھیں فیز ٹو کے اندر کیا یہ قضافی سٹیڈیم پورا اپگریڈ ہوگا یا ابھی فیز ون کے اندر صرف ایک بیلڈنگ بن رہی ہے اور جو باقی سٹیڈیمز ہیں اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک ایک بیلڈنگ کو بنایا جا رہا ہے چیمپینز ٹروفی کے لیے فینز جانا چاہتے ہیں کیا یہ سارے سٹیڈیم کو مکمل طور پر چیمپینز ٹروفی کے بعد مکمل کیا جائے گا یا ابھی ایک ایک بیلڈنگ بنا کے چھوڑ دیا جائے گا دیکھیں ابھی آپ کے سامنے پانچ مینے کا ٹائم ہے اس میں دیفنٹی ایک سپیسیفک جگہ اس کے دونوں سائٹوں کے جو انکلوجرز ہیں وہ مین بیلڈنگ خدافہ سٹیڈیم میں یہ اس ٹائم فوکس ہے اسی طرح کراچی میں آپ کی ایک مین بیلڈنگ کا ہو سکتا ہے ہم تین فلور تک جائیں چوتھا والا پاسبل ہوتا ہے کہ نہیں ہم انشاءاللہ ایف ڈیو کوشش کر رہے ہیں بہت ہم انشاءاللہ ٹرائے کریں گے تو سٹیڈیم سارے کے سارے پورے اپگریڈ ہو گئے نہ صرف یہ ہم اسلامباد میں نیا سٹیڈیم ہم انشاءاللہ ایفٹ آباد سکردو والی سائٹ پہ فٹنس سینٹر اور پرفومنس سینٹر اس ساری چیزوں پہ بھی ساتھ ساتھ اس کے بعد کچھ سٹیڈیم نے جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لئے ہم نے پروینچل گورنمنٹس کو لیٹر لکھیں کہ آپ لوگ ٹھیک کر لیں یا پھر آپ ہمیں ہینڈ اوگر کر دیں ہم لوگ ٹھیک کر دیتے ہیں سٹیڈیم تاکہ وہاں پہ دومیسٹک اور انٹرینشنل کرکٹ ہو سکے تو اس کے لئے سارے تقریباً سوپوں سے بات چیز چل رہی ہے اور یہ والے جو سٹیڈیم دیں یہ انشاءاللہ ہنڈر پٹھ مکمل ہوں گے لیکن اس پانچ مینے میں جتنا ٹارگٹ ابھی کیا ہوتا نہیں ہوگا پشاور پیندوہ سٹیڈیم جس طرح آپ نے کہا کے رینویشن ہو رہی ہے کیا ان سے بھی بات چیز چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے پشاور گورنمنٹ سے کے پی کی گورنمنٹ سے بھی بات چیز چل رہی ہے باقی جگہوں سے بھی بات چیز چل رہی ہے اگر وہ ہینڈو بروم کریں گے ہم پہ بھی فوری طور پہ کام سکے اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ اگر وہ اگریمنٹ ہو جاتا جاننا چاہتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم آئے گی نہیں آئے گی سپرہ سے رکھ کرتا ہے بلنگ کمال ہو جی پہلے بھی بہت اچھا پر فارم کیا ایک سے بڑھ کر ایک چیلنج قبول کیا اور اس کو میٹ بھی کیا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل ٹیموں کام ایک دافی سٹیریم کے اندر جو ہمارے یہاں پہ اکیڈمی میں پیٹھ رہے ہیں تو سر اس حوالے سے کیا انتظامات مکمل ہو چکے یا بھی اس میں کوئی تخیر اگر ہے تو کیوں سر آپ ہزار اس کے ساتھ اس کو بھی فالو کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ہم نے ہوتل کے لیے جگہ لے لی ہوئی ہے سارا کچھ ہو گیا بھائی ہوتل تھوڑا کاملیکیٹڈ سا ایسیو ہے بکوز اس بیلڈنگ کو پورا کنورٹ کرنا ہے ہوتل کے اندر ڈسکشنز کر رہے ہیں ٹیموں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میں نہیں کہہ سکتا اگلے ہفتے دس دن میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم وہ والا پروجیکٹ چیمپینسٹ آفیس سے پہلے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ ڈیل آپ کے دور سے پہلے ہوگی تھی کتنی ہے ابھی اس ڈیل کو ہم نے کتنا پیے کر چکے ہیں ہم نے ہی کیا ہے ہم نے ہی کیا ہے ڈیل ہو گئی ہوئی ہے ڈیل مکمل ہے میرا خیال ہے یہ ہمارے پی سی بی کے نام ٹرانسفر ہو بھی چکی ہے سارا کچھ ہو جائے پنجاب گورنمنٹ نے کرائی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہی کی کمیٹی تھی جس نے ڈیسائیڈ کیا ہمارا دونوں کا آپس میں پارٹی سٹر اچھا سالاست کسیل کرک آئی سی سی نے ایکس مجھ سے اپنے انسپیکشن شروع کرنی ہے سکیورٹی کے حوالے سے بھی اور کس راہوں نے لچسٹک دیکھنے ایک دفعہ وہ پروف کر گئے کہ آپ اس کے ساتھ لیزن ہیں آئی سی سی کے ساتھ بلکل بلکل انشاءاللہ نیو یوک کا سٹیڈیم آخری دس و درہ دن میں مکمل ہوا تھا تو انشاءاللہ ہم اس سے بہت پہلے مکمل کر لیں سب ڈویسٹک کرکٹی آپ نے ایک ملکی بنائی اس پہ کیا یعنی کہ ابھی تک بوٹس ہوتا ہے اور کیا اس کا آگے لاہم ہے آنکہ نیچے سے وہ بھی کریں گے اس کے پر لیدہ بیٹھ کے کریں گے تینکیو